مجتبہ حزین زیدی سفیر ٹی وی مارک کا آخر مردم ہے آج کا پروگرام عالمی حالات پر ہم تفسیرات کریں گے اور ہمارے خاص نعمان قبضیت الاسلام والمسلمین مولانا صحیح تقیدہ زعبیدی صاحب ہے اور جیسا کہ مولانا کا جو خاص طور پر میڈیلیسٹ میں ایک بڑا ہی جو ہے کہہ رہا جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں اس خطے میں اور ان کے جو ہے کئی سارے جو ہسٹری یہ رہی ہے خاص طور پر پیچھلے دس بارہ سال میں کئی مولانا نے جو اپنا تنزی آ رہا ہے اس پر جو ہے کئی سارے باتیں ان کے صحیح ہوئی ہے تو ہم اسی پر ہم جو ہے قبلہ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں مولانا جو ابھی جو حالات جو تیزی سے بدل رہے ہیں میڈیلیسٹ میں خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کی جو دوستی کی بات ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے عید کے خضبے میں بھی کہا تھا کہ جو ہے ایک نیا جو ہے جو دین الحق تو وہ جو دین الحق کی جو بات ہے وہ کیسا آپ کو کیا واقع ہے وہ بات صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی لیے کہ کئی لوگ یہ ایک ریٹسائز کر رہے ہیں کہ زیادہ جلدی جو ہے خوشی منانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس پر آپ تھوڑا روشن دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت پوری دنیا میں یہی بحث چل رہی ہے اور کیونکہ اسی پر آنے والے سیاست کا دارومدار ہے اور جو دنیا چینج ہو رہی ہے تیزی سے اور سیاست میں جو تبدیلیں آ رہی ہیں عالمی سیاست جو منظر بدل رہا ہے اس میں پوری دنیا کی نگاہیں جڑی ہوئی ہیں اور دشمنوں کو خوف ستا رہا ہے خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی ہاتھ سے میڈیلیس چھوٹ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی ہے یعنی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ سعودی عرب اور ایران کے دوستی ہی اسرائیل کی موت ہیں اور امریکہ کے ہاتھ سے میڈیلیس جا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا دھماکہ ہے یعنی تاریخ سیاست کا یہ اتنا بڑا حادثہ ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ کبھی سونچے ہی نہیں تھے انہوں نے اتنے عرصے سے جب سے انقلاب آیا ہے جب سے انہوں نے اتنا آپس میں لڑایا ہے کہ یہ جو دونوں میں جو درار پیدا ہوئی تھی اس کی لیے کوشش وہ جو ہے ایٹی سیون میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ایران سعودی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو جو منا میں امام خمینی کے زمانے میں جب امام خمینی جب باقاعدہ حیات تھے انہی کی زندگی میں ایرانیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ سعودی اور امریکی فوج نے جو ہے ان پر گولیاں چلائی تھی یہ حاجیوں پر یعنی کوئی بھگدر نہیں مچی تھی جس طرح سے اب منا میں انہوں نے جو ہے ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے ایرانیوں کا ختل کیا اور جو ہے منا میں جو ہے ہنگامہ ہوا وہ اس سے ہٹ کر یعنی باقاعدہ جو ہے اس زمانے میں امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے حج میں تو اس کے اوپر پابندی لگانے کیلئے انہوں نے جو ہے گولیاں چلائی تھی باقاعدہ یعنی قتل عام کیا تھا صرف ایرانیوں کا یہ یہ جو ہے ایٹی سیون کی بات ہے جب حاجیوں کا قتل عام ہوا اس کے بعد میں جو ہے ایک سال جو ہے حج پر ایرانی نہیں گئے یعنی ان کی کوشش اسی زمانے سے چل رہی ہے کہ ایران اور سعودی کے درمیان میں جو ہے وہ انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کروایا اتنی جو ہے جنگیں کروائیں اتنی جو ہے آپس میں جو ہے رکھنا اندازی کی کہ ان کا سارا مقصد یہ تھا اور دیکھئے آپ اگر پوری سٹیڈی کریں تو ان کی سیاست کا دارومدار اسی لڑائی کے اوپر تھا کہ دونوں کو لڑاؤ اور جو ہے اپنی حکومت کرو میڈیلیس میں جو ہے ایران کے نام کا ہوا کھڑا کیا جائے کہ ایران تمہارا دشمن ہے لہٰذا جو ہے تم کو ہتیار کی ضرورت ہے تم کو جو ہے ہمارے پائے گا کی ضرورت ہے ہمارے جو ہے فوج کی ضرورت ہے ہمارے ہتیاروں کی ضرورت ہے چنانچہ جو ہے بہرین کو خاص طور کے اوپر انہوں نے ڈارایا کہ کیونکہ بہرین پہلے سے ایران کا حصہ رہ چکا ہے تو ایران جو ہے بہرین کے اوپر اپنا خفزہ جمانے والا ہے اور وہاں نینٹی پرسنٹ جو ہے شیعہ آبادی ہے تو کبھی بھی جو ہے نہ بہرین آپ کے ہاتھ سے نکل جا سکتا ہے تو لہٰذا بہرین میں سب سے بڑا جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا بیڑا وائٹ ہے تو اسی طرح جو ہے خطر سب سے قریب ہے ایران سے لہذا خطر کو ڈارایا ہمارات کو ڈارایا انہوں نے یعنی ایران کے نام سے بار بار ڈاراتے رہے اور چالیس سال سے مسلسل عرب جو ہے یہ سنتے سنتے جو ہے ان کے کان پک گئے کہ ایران سے خطرہ ہے ایران سے خطرہ ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم کو اور امریکہ یہ کہتا رہا جھوٹ کہ تم کو ایران سے خطرہ ہے کبھی بھی ایران تم کو مار سکتا ہے اور اگر ایران جو ہے نیوکلر پاور بن گیا تو سب سے زیادہ خطرہ تم لوگوں کو ہے کیونکہ ایران جو ہے شیعہ ملک ہے تم جو ہے سنی ملک ہو لہذا جو ہے یہ شیعہ سنی دیرینہ دشمنی ہیں اس طرح کا جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی کارٹ کھیلتے رہے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ایران جو ہے فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے جبکہ فلسطین کی آبادی جو ہے شیعہ نہیں ہے لیکن پھر ایران کیوں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ لوگ ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا ہے جبکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اتحاد اپنی جگہ پر جو ہے وہ قرآنی حکم کے تحت ہے یہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو حکومتوں کے اپنے اختلافات یا اپنی ترجیحات یا اپنے جو ہے ان کا جو ہے اپنے تعلقات جو ہے وہ الگ بنیاد پر ہوتے ہیں ان کی سیاسی اس کا جو ہے پس منظر ہوتا ہے تو ان کو لڑانے کی انہوں نے کوششیں کی حتیٰ کہ جو ہے شیخ نمر کی شہادت جو ہے آیت اللہ باقران نمر کی شہادت جو ہے بہت بڑا جو سانحہ تھا وہ بھی جو ہے انہی کی حکم پر تھا وہ لوگ جیسا جمال خاشق جی کے ختل ہوا یعنی وہ لوگ ہمیشہ جو ہے کبھی باقران نمر کے ذریعے سے کبھی جمال خاشق جی کے ختل کی ذریعے سے یہی کروائے لیکن سعودی حکومت کو وہ پھساتے رہے جس طریقے سے باقران نمر کی شہادت نے جو ہے دونوں کے درمیان میں جو ہے درادہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت دونوں کے درمیان میں جو ہے تفرخات پیدا کرے گی اور انہوں نے وہ کام کروایا اتنا ان سے کام لیا اتنا کام لیا آخر میں جو ہے یمن کی جنگ جو ہے انہوں نے جو ہے مسلط کر دی اور جو ہے جو ہتیار دینی چاہیے تھی سعودی عرب کو وہ نہیں دیا انہوں نے نتیجے میں کیا ہوا کہ سعودی عرب کی بیزتی ہوتی رہی سعودی عرب فز گیا اس نابرابری والے جنگ میں اور یمن جو ہے غلبہ حاصل کرتا رہا اب جبکہ بعد سات آٹھ سال گزر گئے اب جبکہ ملانا چاہیے تھا یہ کام امریکہ کا تھا کہ امریکہ بیچ میں آ کر جو ہے یمن اور سعودی کے تعلقات کو صحیح کرتا اور اگر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایران اور سعودی تعلقات بھی امریکہ کے ذریعے سے ہوتے لیکن امریکہ تو لڑا رہا ہے وہ کب ملائے گا لیکن چونکہ جو ہے چین جو ہے امریکہ کے مقابلے میں جو ہے موقف اختیار کر رہا ہے اور خود سوپر باور ہونے اور امریکہ ایک ایسا سوپر باور ہے جو لڑانا چاہتا ہے تو یہ دنیا کو یہ پیغام مل رہا ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے سیاست کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اتحاد سے امریکیوں کو یہودیوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو جو ہے بہت بڑا جو ہے فرق پڑا ہے تو مولانا اب یہ جو اس میں آپ جو نئی دوستی ہیں اب جو ہو رہی ہے اور جو اب ان پروگرس ہے تو اس کا واقعہ کیا اس میں پائداری رہے گی اور اگر رہے گی بھی تو اس سے جو نتائج آنے والے ہیں جیسا کہ اسرائیل کو یا یا دوسرے جو دوسرے امریکہ ہو یا دوسرے یورپن کنٹریز ہو تو ان کو کتنا اس میں نقصان دیکھ رہا ہے دیکھیں ایران کے جو موقف ہیں پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایران کا جو موقف تھا وہی ہے اور وہی رہے گا ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جیسے کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایران سعودی سے لڑنا نہیں چاہتا اور سعودی کے ذریعے سے بار بار ایرانیوں کو ٹارچر کیا جاتا رہا ایٹی سیون سے اس سے پہلے سے یعنی نینٹین سیونٹی نین کے ایرانی انقلاف سے لے کر ہی مسلسل جو ہے سعودی عرب کے ذریعے سے جو ہے ایران کے خلاف جو ہے کاروائیاں مسلسل جاری رہی ادھر سے ہوا ہے اور ایران کی طرف سے سعودی عرب سے ہمارے جو ہے حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتا رہا کہ امریکہ سے بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بس یہ کہ امریکہ جو ہے چونکہ اپنی بالا دستی اور اپنے غرور اور گھمنڈی طاقتیں ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم گھمنڈی طاقتوں سے نہیں بات کریں گے اگر وہ گھمنڈ چھوڑ دیں تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل چونکہ ملک ہی نہیں ہے لہٰذا اسرائیل سے بات کرنا تو محال ہے امریکی اگر اپنا گھمنڈ چھوڑ دے اور اپنی بالا دستی چھوڑ دے تو ان سے بھی بات ہو سکتی ہے اسی طرح سے سعودی عرب نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہے کیونکہ سعودی عرب مسلسل ایران کے مقابلے میں کھڑا تھا اب سعودی عرب نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ جب ہم یمن سے نہیں لڑ سکتے اسرائیل ہزباللہ نہیں لڑ پا رہا ہے اور جو ہے حتیٰ کہ اسرائیل جو ہے وہ جہاد اسلامی سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اور یہ لوگ مدد کرنے کا نام لے کر مدد نہیں کر رہے ہیں اور ان کا ڈیفنس سسٹم فیل ہو رہا ہے ان کا آئرنڈوم فیل ہو رہا ہے اور جو ہے آرام کو پہ حملہ ہوا تو امریکہ انہیں نہیں بچا سکا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے مگر اتنی بڑا ہی جو چینج جو آیا ہے وہ اس لیے تیسی سے آ رہا ہے کہ چونکہ بائیڈن کی حکومت ہے اور جو ہے سعودی عرب چونکہ جو ہے محمد بن سلمان کے خاص طور پر جو دوستی تھی جو ہے ٹرمپ کے دامات سے اور ٹرمپ سے جو ان کے خاندانی تعلقات بن گئے تھے اور جو ہے ٹرمپ کے ذاتی جو ہے ٹرمپ تھے یہاں کے تاجیروں سے سعودی عرب کے کیونکہ وہ بھی ایک تاجیر رہے چکے ہیں لہٰذا ٹرمپ کے تعلقات جو ہے وہ شخصی تعلقات بھی تھے میں کہوں گا حکومت سے ہٹ کر ذاتی تعلقات تھے ٹرمپ کے حکومت سعودی سے ٹرمپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے ہمارے ملک کے وزیر آزم کو جیسا فرق پڑا دھکا لگا ذاتی طور پر ان کے خاص ذاتی دوست جو ہے ان کا اقتدار پر نہیں آیا اسی طرح سے جو ہے سعودی عرب کو بھی بڑا دھکا لگا ٹرمپ کے جانے سے اور بائیڈن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو وہ گھانس نہیں ڈال رہے ہیں جو ٹرمپ کے زمانے میں جو دوستی تھی امریکہ کی اس میں خلل پڑا ہے اور اس خلل سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کیونکہ سعودی جان چھوڑانا چاہتا تھا لیکن جان چھوڑا نہیں پا رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھنڈے مسلط ہو جائیں تو آپ گھنڈوں کی ناراضگی جو ہے نہیں مول لے سکتے اور ان کی دشمنی نہیں مول لے سکتے وہی سعودی عرب کا حال تھا وہ اندر سے جان رہا تھا کہ سعودی ہمارا دشمن ہے اور ایران کو جو ہے دشمن بتا کر یہ اپنے اللو سیدھا کر رہے ہیں اور ایران کو یہ تھا کہ ہم سارے امت مسلم ہیں مل کے ہمارا اصل دشمن امریکہ اسرائیل ہے یعنی ہمارا اصل دشمن اسرائیل ہے سہہونیزم ہے اور جو ہے سہہونی حکومت یہ ہماری ہماری دشمن ہیں ہم جو ہے مسلمان آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اور جبکہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان دونوں کو لڑا کر ہی سہہونی حکومت کر سکتے ونہ جو ہے سہہونی کیسے حکومت کریں گے اگر ایران اور سعودی یا عالم اسلام متحد ہو جائے کیونکہ ایران اور سعودی کی دوستی کو ایک دو ملک کی دوستی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ قطعے میں تمام اسلامی ممالک کا اتحاد دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سعودی کے ساتھ جو ہے وہ بہرین جو ہے کھلم کھلا جو ہے آگ بن کر کے وہ تقلید کرتا ہے سعودی کی اسی طرح امارات جو ہے آگ بن کر کے تقلید کرتا ہے جورڈن بھی ہے تو تقریبا جو ہے حتی کے مراکو وغیرہ جو ہے مراکش وغیرہ تقریبا یہ تمام ممالک جو ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ سعودی کو مشکل یہ ہو رہی تھی کہ اس کے جو عرب ممالک ہے وہاں جو ہے جو ہے وہ ہاتھ سے اس کے نکل گئے تھے جیسا شام جیسا مل جو اس کو اتنا قریب ہی تھا وہ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا یعنی سعودی عرب جو ہے وہ مجبور ہو چکا تھا چانوں طرف سے پھس چکا تھا یعنی جس طرح سے اسرائیل منظوی ہو گیا تھا اسی طرح سعودی عرب بھی اپنے خطے میں جو ہے وہ تنہا رہ گیا تھا اور اس کی عزت ختم ہو چکی تھی اور امریکیوں کی اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ جو ہے سعودی عرب کو حس پر کے ترکی کو اس کو جگہ دینے والے تھے ارتوغل غازی کا ڈراما اسی لیے جو ہے نا جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کیا گیا پیش کیا گیا تاکہ جو ہے ارتوغل غازی کے ڈرامے کے ذریعے سے ترکی کو انٹری دی جائے اور کل کے دن اگر سعودی عرب جو ہے عالم اسلام کے لیڈرشپ سے اگر محروم ہو جاتا ہے تو ترکی کو لے کر آئیں گے اور جو ہے جس طرح سے جو ہے داڑے اور پردے والا یہ جتنے ممالک تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ کے کھلونا بن چکے تھے اور ایران جو ہے پینتالیس سال سے لگ بھگ جو ہے یہی موقف پر ڈٹا تھا کہ ہم بڑی طاقتوں کے آگے نہیں جھکیں گے اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے اور ملت اسلامیوں کو متحد کریں گے یہ تو ایران کا شروع سے جو ہے یہی موقف تھا تو ایران اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا اور سعودی عرب اس وقت مجبور ہے کہ وہ ایران کی بات مانے اور ایران کے ساتھ آئے اس میں اس کے فوائد ہیں اتنے فائدے ہیں کہ اس کے بغیر دیکھیں اگر ایران اور سعودی عرب تعلقات خراب رہتے ہیں تو یمن مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جو ہے سیریا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو شاید یہ باتیں نیوز میں نہیں آتی ہیں سعودی عرب نے شام میں یہ بار بار بشار الوسط کی حکومت سے کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے مگر شرط یہ ہے کہ آپ ایران سے تعلقات توڑ لیں یہ پہلے کی بات کیا یعنی بشار الوسط کی حکومت کو بار بار جو ہے سعودی عرب یہ آفر دے رہا تھا کہ آپ کی مدد ہم کریں گے اسی صورت میں کریں گے جب آپ ایران سے تعلقات توڑ لیں گے اور بشار الوسط اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ میں ایران سے آپ چاہیں مدد کریں چاہیں مدد نہ کریں تو سعودی عرب فس گیا تھا کہ اگر شام سے تعلقات جوڑنا ہے تو پھر شرط یہی ہے کہ ایران سے ملا جائے اور یمن تعلقات کے لیے بھی یہی شرط جنگ بندی کی بھی یہی مسئلہ تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک کہ ایران سے تعلقات نہ ہو ان امریکہ تو نہیں چاہا رہا ہے امریکہ تو چاہا رہا ہے کہ اس کے ہتیار بکتے رہے اور سعودی عرب اس کا ہتیار جو ہے خریدتے رہے اور جو ہے یہ جنگ ختم نہ ہو تو سعودی عرب تو اس جنگ سے جو آن چھڑانا چاہتا ہے لیکن جو ہے اس کے لیے یہی مسئلہ تھا کہ جب تک ایران جو ہے سبات نہ ہو یہ مسئلہ یمن کا حل ہونے ہو کیونکہ یمنی بھی یہ ہو ہے بغیر ایران سے کی ایما سے وہ کوئی کام نہیں کرنے والے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے مسئلہ علج گیا تھا یعنی سعودی عرب کو سعودی عرب جو ہے امریکہ کی تائید میں جو ہے اتنا پھستا چلا گیا کہ اس کی رہی صحیح عبرو بھی جو ہے عالم اسلام میں ختم ہوتی گئی یعنی جو ہے اسرائیل اور سعودی جو تعلقات جو جو ہے پسے پشت تھے وہ سامنے آگئے اور پوری دنیا میں جو ہے سعودی عرب جو ہے رسوا ہو گیا کہ یہ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں اور جو ہے یہ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر بھوک رہا ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ آگئی تھی تو سعودی عرب کو اپنی عزت بھی بچانی تھی سعودی عرب کو یمن مسئلہ بھی حل کرنا تھا سعودی عرب کو جو ہے لبنان تعلقات بھی جو ہے وہ کرنی تھی اور لبنان تعلقات کی شرط یہی تھی کہ حزب اللہ سے جو ہے بات کی جائے اور حزب اللہ جو ہے بغیر ایران کے بات نہیں کرنے والا تھا تو سعودی عرب کے ہاتھ سے جو ہے وہ جو ہے لبنان جا رہا تھا کہ سعاد حریری جو ہے ان کا اپنا آدمی ہو کر بھی جو ہے ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا تو یعنی لبنان ہاتھ سے جا رہا ہے ادھر جو ہے فلسطینی جو ہے سلوات پڑھ رہا تھا تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی ساکھ کیسے متاثر ہو رہی تھی کیسے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے عرب بھائیوں میں جو ہے مردود ہو گیا تھا نہ فلسطینی اسے مو لگا رہے ہیں مسجد الاغصہ میں جو ہے وہ سعودی کے خلاف جو ہے بددعائیں کی جا رہی ہیں ادھر جو ہے لبنان جو ہے وہ بددعا دے رہا ہیں مرسی کی حکومت کے خاتمے میں جو ہے سعودی عرب نے پورا رول ادا کیا محمد مرسی کے ختل کا ذمہ دار بھی سعودی عرب ہے اور جو ہے اتنے ہزار اخوان کے جو لوگ ختل ہوئے یہ شہادت ہوئی یہ سب میں جو ہے سعودی عرب جو ہے ذمہ دار رہا ہے یعنی سعودی کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے مرسی حکومت کو برخواست کروایا اور جو ہے دائش کو پوری طریقے سے مدد جو ہے سعودی پیسے سے ہوتی رہی لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلا اگر یہ نتیجہ نکل جاتا تو بھی ایران سے کبھی بھی بات نہیں ہوتی لیکن اب بات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یہ پائیدار رہے اگر یہ پائیدار نہیں رہے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد پائیدار نہیں رہے گا تو پھر یہ بھی پائیدار نہیں رہے گا یعنی سعودی تعلقات جو ہیں یمن سے بھی بگڑے رہیں گے اور شام سے بھی بگڑے رہیں گے لبنان سے بھی بگڑے رہیں گے فلسطینیوں سے بھی بگڑے رہیں گے عراق سے بھی بگڑے رہیں گے اب حتیٰ کے جو ہے چین درمیان میں آ گیا ہے تو چین سے بھی تعلقات انہیں خراب کرنی پڑے گی جو انہوں نے چین سے جو کے سامنے جو جو بات کہی ہے تو اس سے بھی انہیں مو کرنا پڑے گا تو یہ ساری باتیں تو مولانا اب جو جیسا کہ دورہ رئیسی صاحب کا جو چل رہا ہے وہ سیریا کے دورے پہ ہے کل انہوں نے جو ہے وہاں پہ بچرالدست سے ملاقات کی آج تاجروں سے ملاقات کی تو اس میں کیسا جو ہے سیریا کی اور ایران کی جو دوستی رہی اور ایتنا جو پچھلے بارہ سال دوہزار گیارہ سے آج بارہ بارہ تیرہ سال میں جو مخاومت ان دونوں گروپوں کے بیچ میں رہی اور جو آنے والے حالات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسا جو ہے یہ دوستی پھر کیا رنگلا سکتی ہے ایک طرف تو سعودی ایران کی دوستی پھر ایک طرف اور مضبوطی بشارالدست اور ایران کی دیکھیں بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے جو جغرافیہی اعتبار سے جو ہمارے سیریا کا جو جو جائے گا ہے اور شام کے جو سرزمین ہے یہ بہت ہی حساس ہے کیونکہ گولاند کی پہاڑیوں پر پہلے ہی سے جو ہے اسرائیل خبزہ کر چکا ہے اسرائیل جو ہے اگر آگے بڑے گا اور جو ہے پیر پھیلائے گا تو اس کو گنجائش کہاں ہے آپ دیکھیں اس کے لئے سب سے بڑا ملک جو ہاں وہ پیر پھیلا سکتا ہے وہ شام ہے اس کی پوری نظر جو ہے شام پر ہے لبنان پر ہے جو ہے فلسطینیوں کو اور پیچھے کرنا ہے یہی ہے ان کا موقع تو سب سے زیادہ جو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ شام سے کہ اگر بشار الاسد چھوڑ دے شام تو اسرائیل جو ہے پورے شام پر حکومت کر لے گا ایک ہی دن میں یعنی چند گھنٹوں میں چند لمحوں میں ادھر جو ہے ادھر جو ہے بشار الاسد حکومت چھوڑے اس کا تختہ الٹے اور جو ہے اسرائیل جو ہے شام پر اپنا خفزہ جمعے یہ دائش کا پورا پروگرام یہی تھا ان کا پورا جو ہے ان کا مقصدی یہی تھا کہ ایراغ اور جو ہے شام کو ایران سے دور کیا جائے اور وہاں پر اپنی تائید کی حکومت کٹ پتلی حکومت قائم کی جائے اور وہاں پر اسرائیل کی حکومت آئے یعنی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا جا رہا تھا اور نیو میڈیلیس کی بات کی جا رہی تھی جیسا کنڈلیزہ رائس نے کھل کر کہا تھا کہ نیو میڈیلیس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ آواز بھی ابھی جو ہے میڈیا میں گونج رہی ہے کہ کنڈلیزہ رائس نے خاص طور پر جو ہے نا آ کر اسی سرزمین پر آ کے بیان دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے پھیلے گا تو اسرائیل کے پھیلنے کے لیے ضروری تھا کہاں سے پھیلتا کیسے پھیلتا تو پھیلنے کے لیے یہ تھا کہ شام میں حکومت بدلے اور شام کی حکومت بدلنے کے لیے انہوں نے پورا ایک جو ہے ایک پورا ڈراما رچا تھا کہ جو ہے تونس سے وہ کیا جناللہ بیزن کو ہٹایا اور جو ہے مصر سے حسنی مبارک کیونکہ مرمہی والے تھے لہٰذا ان کو جو ہے ان کو ہٹایا گیا اور ادھر جو ہے لیوی سے کرنل خضافی کو ختم کیا گیا تو یہ پورا پلان تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو ایسے دوست جو کل جانے ہی والے ہیں جیسے صدام کو انہیں ہٹانا تھا اسی حسنی مبارک کو ہٹانا تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ بشارعال حضرت کو بھی ہٹا دیں آپ دیکھیں کرنل خضافی کو ہٹا کے انہوں نے لیوی پہ خبضہ کر لیا مصر میں حسنی مبارک کو ہٹا کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے سی سی کو بٹھا دیا اپنے آدمی کو بٹھا دیا جبکہ مصر کو جانے نہیں دے رہے تھے مصر میں جو جمہوری حکومت آئی تھی اخوان المسلمین کی مرسی کی حکومت آئی تھی نا تو کیوں امریکہ نے مرسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے تھے کہ بشارعال حضرت کو ہٹائیں بشارعال حضرت اگر ہٹ جاتا تو جو ہے مقاومت کمزور ہو جاتی ہے اور جو ہے اسرائیل جو ہے پورے شام پر غلبہ حاصل کر لیتا اور شام پر غلبہ حاصل کرتا اور ادھر عراق میں بھی دائش کی یہی کاروائی تھی کہ یہاں پر بھی جو ہے ان کی اپنی حکومت آ جاتی تو یہاں صدام جیسی حکومت اگر آ جاتی جس طرح کہ بعض پارٹی جو ہے عراق اور سیریا میں ایک ہی بعض پارٹی تھی تو وہ جو ہے چاہ رہے تھے کہ بعض پارٹی ہی کا آدمی جو ہے نا عراق میں آئے تو اس طریقے سے عراق اور سیریا اگر یہ دو ملک اسی لیے دائش جو ہے یعنی دعوت ال اسلامیہ فی الاراق شام جو حکومت بنائی جا رہی تھی وہ اس کا مقصد ہی یہی تھا اور دیگر اسلامی ممالک سے دائش کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ دو حکومتیں ہٹیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو حکومتوں کا یعنی یہ پورے جھگڑوں کی فساد کی جو جڑھ ہیں آپ مہاں تک پہنچیں یعنی حتیٰ کہ افراد بھی اگر ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں تو اسی تناظر میں دیکھے جاتے ہیں کہ کن افراد کو دنیا بھر میں اگر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف اگر مہم چلائی جاتی ہے تو صرف یہی دیکھا میارد یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون اسرائیل کا موافق ہے کون اسرائیل کا مخالف ہے کون اسرائیلی لاوبی کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کون شیعہ سنی اختلافات میں مدد کر سکتا ہے کون جو ہے امت مسلمہ میں جو ہے جھگڑا اور فساد برپا کر سکتا ہے وہ لوگ ان کے لیے جو ہے محترم ہوتے ہیں اور وہ افراد جو ملت اسلامیہ میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں باخیدہ دنیا بھر میں جو ہے اب خاصل سلمانی کی شہادت کیوں ہوئی کیونکہ اسرائیل کے مخالف تھے جو ہے آیت اللہ زگزکی کے بیٹوں کو جو ہے نیجریہ میں کیوں ختل کیا جاتا ہے اور سات سو آشت سو لاشیں کیوں گنائی جاتی ہیں نیجریہ میں ان کا خصور کیا ہے تو خصور یہی ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل کے مخالف ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے عزباللہ سے جوڑتے ہیں لہذا ان کا ختل عام ہوگا یعنی افراد سے لے کر حکومتوں سے لے کر میار جو میزان ہیں وہ اسرائیل کی دوستی ہے اسرائیل کی اگر آپ دوست ہیں تو پوری دنیا آپ کی دوست ہیں یوروپ آپ کا دوست ہے امریکہ آپ کا دوست ہے اور اگر آپ اسرائیل کے دشمن ہیں تو امریکہ آپ کا دشمن ہے اسرائیل آپ کا دشمن ہے یوروپ آپ کا دشمن ہے پوری دنیا آپ کی دشمن ہے جیسا رئیسی صاحب کا بھی بیان آیا کہ اسرائیل کے وہ بھی رہبر کا جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے کہ اسرائیل ختم ہوگا یا اپنے پولیسی سے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ خود سیریا اپنی معاشی حالت میں برابر نہیں ہے ایران بھی اگر دیکھا گیا تو انٹرنیشنل لیول پہ برابر اس کے حالات صحیح نہیں ہے بٹ اس پہ ایک کیا ہماخت والی بات نہیں ہے کہ ایک دوسری کنٹری کو کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا وہ کیا ہماخت والی بات نہیں دیکھ لیا دیکھیں یہ تو اگر آپ حقیقت کی باطنی نگاہوں سے دیکھیں یا آپ تھوڑا سا جو ہے گہرائی سے جائزہ لیں تو اس طرح سے اس کا دم گھٹ رہا ہے اسرائیل کا کیونکہ چاروں طرف سے اسے گھیل لیا گیا وہ خود جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اسرائیل نے جو ہے غزہ کو جو ہے اس میں بدل دیا تھا ایک جیل میں تبدیل کر دیا تھا پورے غزہ کو جو ہے اس نے ناکہ بندی کر دی تھی کہ چاروں طرف سے اس کو گھیل لیا گیا تھا غزہ کو تو اسی طرح سے اس وقت اسرائیل گھر گیا ہے عالم اسلام میں اسلامی ممالک کے شکنجے میں جو ہے اسرائیل کس رہا ہے اور جہاں پر وہ پھیلنا چاہتا تھا وہیں پتنگی محسوس ہو رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل خود خودکشی کر لے اور اسرائیل کے لیڈرز خود راہے خرار نہ اختیار کر لیں اور خود اپنی موت نہ مر جائیں کیونکہ اسرائیل کا دم گھٹ رہا ہے وہ جو ہے وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے یہ پہلی مرتبہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے اس نے خود یہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسجد و لقصہ میں داخل نہیں ہوں گے وہ لوگ جو پچھتر سال سے جو ہے وہ ننگا سمجھئے ناچ اور کیا کہنا چاہئے کہ انسانی خون سے ہولی کھیل رہے تھے مسجد و لقصہ میں وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور خود بیان دے رہے ہیں یعنی جو ہے حکومتی بیان شایع ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے مسجد و لقصہ میں داخل نہیں ہوں گے ہماری فوج جو ہے خود پیچھے ہٹ رہی ہے یا ابھی جو ہے جنگ بندی کے لیے پھر سے ایک دو روز میں اسلامی جہاد کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ابھی دو دن پہلے ہی جو ہے اس نے پھر معافی مانگ لی اور پھر پیچھے ہٹ گیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں تو وہ خود ہی اس موقع میں نہیں ہے کہ وہ لڑے اور مقابلہ کرے کیونکہ اب جو اسے مقابلہ کرنا ہے وہ ایک ساتھ جو ہے فلسطین سے مقابلہ کرنا ہے ایک ساتھ جو ہے لبنان سے مقابلہ کرنا ہے ایک ساتھ جو ہے وہ سیریا سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایران اور اراغ اور